اوصل کے بعد یا وضو کے بعد اپنے اعضاء کو تولیے سے خوش کرنا یا پانی کو صاف کرنا شرن کیسا ہے اس بارے میں حدیث دونوں طرف موجود ہیں بعض اہل علم کی رائے ہیں کہ آپ صاف کر سکتے ہیں بعض اہل علم کی رائے ہیں کہ آپ صاف نہ کریں اس میں دونوں طرف حدیث موجود ہیں چنانچہ سنن ترمیزی میں اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد ان کو تولیہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء کو خوشک فرمایا اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں ام المکمنین میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصل کے بعد تولیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں لیا بقائے اس میں دونوں طرف رائے ہیں اگر کوئی خوش کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے نہ کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے البتہ جو اس میں بڑے محدثین ہیں جمہور ان کا یہی نظریہ ہے کہ صاف کر لینا چاہیے چونکہ جب گیلا جسم کپڑوں سے لگے گا تو کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے جو عذیت کا باعث ہوں گے تو اس میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ جسم کو صاف کر لیا جائے برحال رخصت دونوں طرف موجود ہے جزاک اللہ خیال